ہیلو پرینٹس ویلکم بیک ٹو میر چینل آج ہم بنائیں گے ٹومائٹو رائس بہت ہی سمپل طریقے سے بنائیں گے اور کوکر میں بنائیں گے بہت ہی ہلدی اپسن ہے یہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے کوکر لے لیا ہے کوکر میں میں نے تین ٹی سپون کوکنگ آئل ڈال دیا اور اب یہاں ہم ڈالیں گے گھی یہ دیسی گھی لے لیا ہے میں نے وان ٹی سپون ڈال دیا اور اس کو گرم ہونے دیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم ڈالیں گے کچھ کھڑے مسالے تو یہاں پر میں نے بلیک پیپر تین اور تھوڑا سا یہ کلاپس لے لیا ہے میں نے لانگ دو ڈال چینی ایک چھوڑا سا اور یہ چکری پھول کا مو دو پیس لے لیا ہے اور تیج پتہ ایک لے لیا ہے اور اس کو ہم ابھی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کو بھون لیں گے تاکہ اس کا پلیور اچھے سے اوائل میں آ جائے تو تھوڑا سا میں نے بھون لیا ابھی ہم یہاں ڈالیں گے پیاج ایک بڑا سا پیاج لے لیا ہے میں نے اس کو بھون لیتے ہیں تھوڑا سا سوپٹ ہونے تک بھونیں گے اور ہلکا سا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو بھون لیں گے تو یہاں پر دیکھئے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے پیاج بھی سوپٹ ہو چکا ہے آپ چاہے تو یہاں پر چلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نہیں کر رہی ہوں تو یہاں پر دیکھئے پیاج سپٹ ہو چکا ہے ابھی ہاں ہم ڈالیں گے ٹماٹر یہاں پر میں نے چار میڈیم سیچ کے ٹماٹر لے لیا ہے اس کو ہم ابھی مکس کر لیں گے اور آپ چاہے تو یہاں پر ادرک لحسن بھی گدو کس کیا ہوا ادرک لحسن آپ ڈال سکتے ہیں میں سمپل طریقے سے بنا رہے ہوں زیادہ مسئلہ میں ایڈٹ نہیں کروں گی اور یہاں ہم ڈالیں گے ابھی نمک ٹشٹ کے ایکوڈنگ آپ پر نمک لے لیجئے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ٹماٹر کو سپٹ ہونے تک پکا لیں گے میڈیم ٹو لو پلیم پر ٹماٹر کو سپٹ ہونے تک پکا لیں گے تب تک ہم یہاں پر چاول کو وز کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے چھوٹے سے گلاس میں میں نے ایک گلاس یہ باسومتی والا رائس لے لیا ہے تو اسی گلاس میں میں پانی بھی میزر کروں گی تو پہلے چاول کو ہم وز کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم مسئل مسئل کر کے تین سے چار بر چاول کو وز کر لیں گے اور یہ لمبے دانا والا پھرچن کا رائس لے لیا ہے لے لیا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے چاول کو وز کر لیا ہے ابھی اس کو سوک نہیں کرنا ہے بس دھوک اسے ہی سائیڈ میں رکھ لیں گے اور یہاں پر دیکھیں ہمارا ٹماٹر بھی تھوڑا سا سوپٹ ہو چکا ہے اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو ابھی یہاں پر ہم ڈالیں گے کچھ مسالے ہلکا سا مسالے ہم ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے وان ٹی سپن یہ ریڈ چلی کسمیری ریڈ چلی پاورڈر لے لیا ہے ہاپ ٹی سپن ہلدی پاورڈر اور وان ٹی سپن میں نے یہاں پر دھنیا پاورڈر لے لیا ہے اور وان ٹی سپن یہ بیڑیانی مسئلہ لے لیا ہے اور یہاں پر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارا مسالہ نہ جلے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس بیڑیانی مسالہ نہیں ہے تو آپ گرم مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی اچھا سپنے براتا ہے اور یہاں پر مسالہ کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے ٹیماتر کو اور تھوڑا سا ہم سپٹ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھئے ٹیماتر اچھی طرح سے سوپٹ ہو چکا ہے اور مسالہ بھی اچھی طرح سے ٹیماتر کی ساتھ بھون چکا ہے اور اسے سٹیج ہے ہم یہاں پر چاول کو ڈال لیں گے تو چاول کو میں نے ڈال لیا اور اس کو ہم ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کر لیں گے بہت زیادہ جور سے نہیں چلانا ہے نہیں تو یہ چاول ٹوٹنے لگیں گے ہلکا سا ہم اس کو مکس کر کے ہم پانی ڈال لیں گے تو یہاں پر میں نے ڈیڑھ گلاس پانی ڈالوں گی تو یہاں پر میں نے پہلے ایک گلاس پانی ڈال دیا اور ابھی یہاں پر میں نے آدھا گلاس یہ پانی ڈال لیا تو یہاں پر میں نے ٹوٹل ڈیڑھ گلاس پانی ڈال لیا ایک گلاس چاوال کے لیے میں یہاں پر ٹوٹل ڈیڑھ گلاس پانی ایڈ کر لیا ہوں ابھی اس کو مکس کر لیں گے آپ چاہے تو یہاں پر تھوڑا سا دھنیا پتہ اور پودھنا پتہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ابھی ہم اس کو ہائی فلیم پر دو سٹی لگائیں گے اور لو فلیم پر دو سے تین منٹ تک اس کو بھونیں گے گک کر لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر دیکھئے تھنڈا ہو چکا ہے ابھی اس کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھئے یہ ٹوٹل رائس اچھی طرح سے پک چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے تو دیکھئے کتنا ساندھر ٹوٹل رائس بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کے چاوال کا دانہ دیکھئے کتنا لمبا لمبا ہے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹا ہے پر یہ تھوڑا سا سٹیکی لگ رہا ہے تو یہاں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے کم سے کم پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم سرب کر لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد یہ کھیلہ کھیلہ بن جاتا ہے تو تھنڈا ہو چکا ہے اب سرب کر لیتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر کتنا کھیلہ کھیلہ یہ ٹوٹل رائس بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت جھٹ پٹ 걸� گیا یہ ریس اپی بہت آسان ہے آپ ایک بار اسے جرور سے ٹرائے کریں اگر اسے بھی پسند آیا تو لائک سبسکرائب سہر جرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر تھانکس پر واشنگ